نانا تبی کل شکر صدق وفاک پی کر علماء اب ہم روح کرتے ہیں مولانا سجاد صاحب سے درخواست کرتے ہیں بلا کسی تاخیر و تمہید کے اس شعر کے ساتھ کہ کونین کی تقلید کا مولا تو سبب ہے کونین کی تقلید کا مولا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا عدب ہے تاہا کو عیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ تاہا کو عیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ قرآن ہے یاسین ہے تیرا نام ہے لقب ہے والفجر کا مطلب تیرے چہرے کے تلاوت والفجر کا مطلب تیرے چہرے کے تلاوت واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ حضور آئے تو سرے آفرینش پاگئی دنیا حضور آئے تو سرے آفرینش پاگئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اے جنت تجھ میں ہورو قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں ہورو قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں آہ میرے دل کا تواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں میں درخواست گزار ہوں مرانا سجاد لکھیم پوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانِ اقدس میں نظرانِ عقیدت و محبت پیش فرمائیں ڈائز پر تشریف فرمائیں معزز و علماء اکرام حاضرین بزم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناتِ پاک کے چند شیر حاضرِ خدمت کر رہا ہوں جتنا چاہے باندھ لے غربت مجھے زنجیر میں جتنا چاہے باندھ لے غربت مجھے زنجیر میں پھر بھی دیکھوں گا پھر بھی دیکھوں گا مدینہ ہے اگر تقدیر میں جتنا چاہے باندھ لے غربت مجھے زنجیر میں موشی کی لوکا حل نہ دنیا میں کہیں تم ڈھوڑیے موشی کی لوکا حل نہ دنیا میں کہیں تم ڈھوڑیے سب تمہیں مل جائے گا سب تمہیں مل جائے گا سب تمہیں مل جائے گا قرآن کی تفسیر میں جتنا چاہے باندھ لے غربت مجھے زنجیر میں دولتِ ایمام ملی سجاد ہم کو فقر رہے مقتہ ملاحظہ فرمائے دعائیں کے ساتھ ڈائیس پر تشریف فرمائے مستاز محترم حضرت علامہ مولانا مفتی عمران صاحب قبلہ دامت برکات ملالیہ مستاز محترم جناب منا سفیان صاحب دامت برکات ملالیہ کی دعائیں لیتے ہوئے اور سجاد آزم لکھی بری بہتی جلد بازی کے ساتھ مقتہ حضرِ خدمت کر رہا انشاءاللہ اس کے بعد دیکھر جائے گا مقتہ حضرِ خدمت کر رہا ہوں دولتِ قرآن ملی سجاد ہم کو فقر رہے ورنہ کیا تا اس جنگہ کی ورنہ کیا تا اس جنگہ کی دولتوں جاگی ملی